اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں اسلام علیکم بچوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے بچوں آن لائن سکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں والدین سے فون یا کمپیٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں روزانہ ایک سے دو گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ سکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں آن لائن سکول کی کوئی فیس نہیں ہے آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے ہر مضمون کی مکمل تعلیم ویڈیوز موجود ہیں بچوں کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ سو آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج بچوں ہم اپنا لیکچر نمبر 27 کو سبق نمبر 27 کو کنٹینیو کریں گے تو لاسٹ لیکچر میں بچوں ہم نے یہ کیا تھا جس میں ہم نے پہلی بیچ کی اور آخری شکلوں کو دیکھا تھا بے پے تے تے سے نون اور بڑی چھوٹی یہ اور بڑی یہ کی آج ہم بچوں آئین غائن ہے سینشین سواد سواد کاف لام فے کاف گاف اور میم سے ہم لفظوں کو دیکھیں گے تو سب سے پہلے بچوں آپ دیکھیں یہاں پر آئین کا دیکھیں تو اس کی بچوں پہلی جو شکل ہے دیکھیں سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ ہے آدل آئین علف دال زیر لام آدل اب دیکھیں آئین یہ شروع میں آگیا اس کی چھوٹی شکل ٹھیک ہے اب آئین کی آپ بیچ میں شکل دیکھیں تو بے زبر آئین دال بعد اب دیکھیں آئین یہاں پر اس کی چھوٹی شکل بعد آئی بھی ہے اب واسی واؤ علف سین آئین تو یہ آخر میں آگی ٹھیک ہے آئین کی چھوٹی شکل پھر ہے بچوں غائن غائن کا دیکھیں غالب غائن علف لام زیر بے غالب یہاں پر غائن کی پہلی شکل ہے یہ ٹھیک ہے بوغدہ بے پیش غائن بوغ دالل دا بوغدہ یہ غائن کی بیچ کی شکل ہے اور لف لام غائن لف یہ آخر کی شکل ہے پھر ہے بچوں ہے ہے سے ہے علف تھ ہاتھ تھ یہ کاف علف ہلفہ کہا اور یہ آگے آلہ اور راہ اس میں انڈ پہ ہے ہے کی شکل اور آلہ میں بھی ہے کی شکل انڈ پہ ہے اور یہ میں بھی ہے کی شکل انڈ پہ ہے پھر ہا بچوں سین اور شین سین علف تھ سات بے زبر سین بس تے زبر ہے تا بستہ بے زبر سین بس اب یہاں پر سات کی شکل دیکھیں پہلی ہے یہاں پر درمیان میں ہے اور یہاں پر انڈ پہ ہے اگر بچوں آپ ساتھ اس کے ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ ان میں زبر اور جزم بھی لگی ہے تو جب جزم لگتی ہے تو بچوں ہم کیا کرتے ہیں پچھلے لفظ کو اگلے سے ملا لیتے ہیں جیسے ہم نے یہاں پر ملائے بے زبر آئین با ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے ملائے بے پیش آئین بوغ اور یہاں پر بے زبر سین بس ٹھیک ہے تو یہ ہم جزم کو کیا کرتے ہیں جب جزم جس اس پر آتی ہے تو اس کو ہم پچھلے اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں بچوں ملا لیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ بچوں ہم لکھتے دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے بچوں ہم لکھتے ہیں آئین سے پہلے آئین کی آپ چھوٹی شکل کو دیکھ لیں آئین کی جو چھوٹی شکل ہیں ہم پہلے ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون کون سی ہیں پھر ہم ان کو لکھ کے دیکھیں گے یہ لفظ ہے بچو آئین آئین اب ان کی بچو اگر آپ چھوٹی شکلیں دیکھیں تو یہاں پر پیچھے آ جائیں یہاں پر ہم نے ان کی چھوٹی شکلوں کو پڑھا تھا تو یہ آپ کو سامنے بچو آئین کی شکلیں نظر آ رہی ہوں گی سب سے پہلے دیکھیں آئین کی شکل سب سے پہلی کونسی ہے یہ ہے اس کے بعد دوسری شکل بچو یوں ہے اور پھر تیسری شکل بچو کس طرح ہے یوں یہ آئین کی شکل ہے ٹھیک ہے بچو تو اب ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر ہم اس کو لکھ کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو اب دیکھیں سب سے پہلے لفظ جو ہے وہ ہے آدل کیا لفظ ہے بچو آدل لفظ ہے ٹھیک ہے تو اب اس میں دیکھئے گا کہ ہم لکھیں گے جب یہ لفظ تو اس میں پہلی بیچ کی اور آخری شکل اور وہ شکلیں کون کون سی ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں لفظ لکھنی ہوں آدل آئین علف دال سے لام آدل بعد بے آئین دال بعد اور واسی واؤ علف سین آئین ٹھیک ہے اب اس میں بچو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ ہرف کون کون سے سوری اس لفظ میں ایک ایک لفظ میں ہرف کون کون سے اس میں اگر بچو آپ دیکھیں آدل میں تو آئین آئین ہے آئین کی چھوٹی شکل سب سے پہلے لفظ آئین ہے اور اس کو علف سے ملا ہے آئین کی چھوٹی شکل سے دوسرے نمبر پہ دال ہے اور دوسرے نمبر پہ لام ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بعد ہے بچو بعد میں سب سے پہلی جو اس کی لفظ ہے وہ حرف ہے جو وہ بے ہے دوسرا حرف آئین ہے اور دوسرا حرف بچو دال ہے اور واسم میں سب سے پہلا جو حرف ہے وہ واو ہے دوسرا الف ہے تیسرا سین ہے جو تھا آئین ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ سب سے پہلے بچوں دیکھیں تو یہاں پر جو سب سے پہلا لفظ ہے وہ ہے آئین آئین سب سے پہلا لفظ ہے اس کی چھوٹی شکل بچوں کونسی ولی ہے یہ ولی اس کی چھوٹی شکل ہے ٹھیک ہے اور اس کو الف سے ملایا ہے یہاں پر میں لکھ لیتی ہوں ٹھیک ہے تو یہ یعنی کہ یہاں پر جو اس کی چھوٹی شکل آگئی وہ کیا آگئی آئین آئین کیسے پہلی شکل کونسی آگئی آئین کیونکہ جو آئین کی چھوٹی شکل ہے وہ پہلی شکل آگئی کیوں کیسے کیونکہ بچوں جو بھی پہلا حرف ہوتا نا پہلا حرف لفظ میں جو بھی پہلا حرف ہوتا اس کی جو چھوٹی شکل ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم پہلی شکل کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ آئین اس کی آئین کی جو چھوٹی شکل ہے وہ پہلی شکل آگی ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پر بعد میں بچو اس میں اگر آپ دیکھیں تو بے سب سے پہلا حرف ہے اور اس کی جو چھوٹی شکل ہے وہ یہ ہے یہ چھوٹی شکل ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو اس کی دوسری شکل ہے وہ آئین کی ہے کونسی والی بچو کونسی والی شکل ہے یہ درمیان والی یہ والی آئین کی شکل ہے دیکھیں یہ یہ تو دوسرے اب یہاں پر جو دوسری شکل ہے وہ کس کی ہے دوسرا حرف بچو آئین ہے دوسرا حرف کیا ہے آئین ہے تو آئین کی جو چھوٹی شکل ہوگی نا اس کو ہم کیا کہیں گے دوسری شکل یعنی بیچ کی شکل تو بیچ کی شکل کیا ہے آئین ہے بیچ کی شکل بچو آئین ہے اور وہ یہ بلی بیچ کی شکل کیا ہے آئین ہے ٹھیک ہے اوکی نیکس جو ہے بچو واسی اس میں دیکھیں اب اس میں ہم دیکھیں گے کہ آخری شکل کون سی ہے ٹھیک ہے تو اس میں پہلا لفظ ہے حرف ہے واؤ دوسرا حرف ہے الف تیسرا سین اور آخری حرف ہے آئین وہ پورا سیم جیسے لکھا جاتا ہے ویسے آئین تو آخری یہاں پر بچو شکل کونسی ہوگی آئین کی یہاں پر آخری شکل آئین کی ہوگی آدل میں آئین کی چھوٹی شکل پہلی شکل ہے بعد میں آئین کی چھوٹی شکل دوسری شکل ہے اور واسیو میں آئین کی کیا نام ہے جو چھوٹی شکل ہے وہ کیا ہوگی وہ آخری شکل ہوگی اور وہ کیسی ہے بچو یوں ہے یہ والی یوں ہے وہ یوں ٹھیک ہے سمجھ آگئی اوکے اب نیکس بچو آ جاتے ہیں ہم نیکس ورڈ پہ غائن غائن ہے ٹھیک ہے اب غائن کی بھی آپ چھوٹی شکلوں کو دیکھ لیجئے گا بچو پہلے ہم غائن کی سیم آئین کی جیسی ہی ہے ٹھیک ہے جیسے ہم نے آئین کی شکلیں لکھی ہیں ویسی ہی ہیں یہ غائن کی چھوٹی شکل ایک یہ ہے دوسری بچو غائن کی چھوٹی شکل یوں ہوتی ہے اور تیسری غائن کی چھوٹی شکل یوں ہوتی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر جو انہیں لفظ دیئے ہیں وہ دیئے میں غالب یہ در میں لکھ رہی ہوں پہلا لفظ غالب ٹھیک ہے دوسرا لفظ ہے بچو بغدا بے غائن دال الف بغدا اور تیسرا ہے لغ لان غائن لغ اب اس میں بچو ہم نے پہلی شکل کا بتانا ہے اس میں دوسری کا اور اس میں آخری کا یعنی کہ اس میں پہلی شکل اس میں بیچ والی شکل اور اس میں آخری شکل ٹھیک ہے اب اس میں لفظ حرف دیکھتے ہیں کون کون سے اس میں غائن ہے پہلا حرف دوسرا الف ہے تیسرا لام ہے اور پھر جو تھا بے ہے اس میں پہلا حرف بچو بے ہے دوسرا اس میں جو حرف ہے وہ غائن ہے تیسرا دال ہے اور جو تھا الف اور اس میں بچو پہلا جو حرف ہے وہ لام ہے اور دوسرا جو ہے وہ غائن ہے آخری جو ہے وہ غائن ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں بچو اس میں ہم نے پہلی شکل کا بتانا ہے تو اس میں پہلا حرف کیا غائن اور اس کی کون سی شکل ہے بچو اس کی یہ چھوٹی شکل ہے غائن ٹھیک ہے تو یہ کون سی شکل آگی بچو یہ پہلی شکل آگی یہ غائن کی یہ پہلی شکل آگی ٹھیک ہے اس کے بعد بغدا میں دیکھیں بچو اس میں ہم نے بیچ کی شکل کا بتانا ہے تو یہاں پہ بیچ کا لفظ کیا ہے غائن کا ٹھیک ہے تو وہ غائن کی کونسی شکل ہے اس میں بیچ میں یہ چھوٹی والی یہ شکل ہے تو یہ کونسی شکل ہوگی بچو یہ بیچ کی یہ غائن کی بیچ کی شکل ہوگی بغدا لفظ میں ٹھیک ہے یہ بغدا میں بیچ کی شکل ہوگی حرف کی اور لغم میں ہم نے آخری شکل کا بتانا ہے تو آخری شکل بچو کس کی ہے غائن کی ہی ہے وہ یوں ہے اس میں آخری حرف غائن ہے اس کی آخری شکل کونسی ہے یہ تو یہ کونسی ہو گیا یہ بچو آخری شکل آگئی یہ آخری شکل آگئی سمجھ آگئی نیکسٹ بچو ہم نے آگے ہے کا بتانا ہے کس کا بتانا ہے بچو ہے کا اب ہے کو آپ دیکھیں بچو تو یہ لفظ ہے اب دیکھیں ہے ہے علف کاف کے ساتھ کاف ہے علف کہا رے علف ہے راہ علف مدلہ مدلہ آلہ اور یہ اب ہے کی بچو ہم سب سے پہلے ہم شکلیں دیکھیں گے ٹھیک ہے کہ ہے کی چھوٹی شکلیں کون کونسی ہیں تو بچو وہی جو ہم نے چھوٹی شکلیں پڑی تھی اس میں آ جائیں یہ ہے کی چھوٹی شکلیں ہیں بچو ٹھیک ہے یہاں پر میں لکھ لیتی ہوں ہے کی شکلوں کو یہ بچو ہے کی چھوٹی شکل ہیں ایک یہ ہے دوسری یہ ہے تیسری یہ ہے پہلی بچو کیسی ہے پہلی یوں ہے یہ ٹھیک ہے دوسری بچوں یوں ہیں اور تیسری بچوں یوں ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر جو ہمیں ورڈز دیئے ہیں ان کو دیکھیں آپ یہاں پر جو ان نے ہمیں ورڈز دیئے ہیں وہ ہمیں سب سے پہلا جو دیا ہے وہ بچوں ہاتھ ہیلیف تھے ہاتھ یہاں پر میں لکھ رہی ہوں اس میں ہم نے پہلی شکل کا بتانا ہے اس لفظ میں کہا اس میں ہم نے بیچ کی شکل کا بتانا ہے کس کا بیچ کی شکل کا اس لفظ میں اور آگے ہے بچو لفظ رہ اور آلہ اور یہ ان تینوں میں بچو ہم نے آخری شکل کا بتانا آخری شکل کا پہلے ہم ان کے حرف لکھ لیتے ہیں ہرف کون کون سے پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ پہلا حرف کون سے ہے دوسرا حرف کون سے ہے بیچ والا حرف کون سے آخری حرف کون سے پھر ان کی جو شکلیں ہیں ان کو ہم پہلا بیچ کا اور آخری نام دیں گے اس میں بچو جو لفظ ہیں وہ ہے ہے سب سے پہلا لفظ کون سے ہے 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 کی چھوٹی شکل ہے اس کے ساتھ الف ہے اور تھا ہے اس میں بچوں سب سے پہلے کاف ہے سب سے پہلے لفظ دوسرا بیچ کا لفظ ہے ہے اور الف اس میں بچوں پہلے لفظ رے ہے بیچ کا الف ہے اور آخری ہے اس میں بچوں پہلے لفظ الف مد ہے اور بیچ کا جو ہے وہ لفظ وہ لام ہے اور آخری لفظ ہے ہے اور یہاں پر بھی بچو پہلا لفظ یہ ہے اور آخری لفظ ہے ہے ٹھیک ہے اس میں ہم نے پہلا لفظ بتانا ہاتھ میں ہم نے بتانا کہ پہلی شکل کونسی ہے پہلی شکل کونسی ہے تو بچو اس میں جو پہلا حرف ہے وہ ہے ہے تو یعنی کہ ہے کی چھوٹی شکل پہلی شکل ہے وہ کونسی ہے یہ ہے کی چھوٹی شکل ہے اس کو علف سے ملایا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے کی کیا ہوگی چھوٹی شکل آگئی کونسی بچو یہ ہے کی چھوٹی شکل آگئی یعنی کہ پہلی شکل یہ ہے کی پہلی شکل اس کے بعد کہا میں بچو جو بیچ کی شکل ہے تو وہ ہم کیسے دیکھیں گے جو ہے ہے بچو ہے وہ بیچ کا لفظ ہے یعنی کہ بیچ کا حرف ہے تو بیچ کا حرف ہے تو یعنی کہ بیچ کی شکل کس کی ہوگی ہے کی بیچ کی شکل یہ والی ہوگی اس میں بچو ہم نے آخری شکل بتانی ہے تو ان میں تین لفظ تھی ہیں پہلا جو ہے اس میں جو آخری حرف ہے وہ ہے ہے اس میں بھی آخری حرف ہے ہے وہ یوں ہے اور اس میں بھی آخری حرف بچو یہ والا ہے تو یعنی کہ اس میں جو راہ میں جو آخری حرف ہے وہ ہے ہے وہ یہ ہے یہاں پر جو آخری شکل ہے آلہ میں وہ یہ ہے اور یہ میں بھی آخری شکل یہ ہے سمجھ آگے تو یہ ہم نے آخری شکل کا بھی بتا دیا چیک ہے اب بچو آگے آ جاتے ہیں آگے ہے بچو لفظ ہے سین اور شین سین اور شین کے ساتھ ہم نے لفظ دیکھے ہیں سب سے پہلے سین کا دیکھتے ہیں پھر شین کا دیکھتے ہیں سین کے یہاں پر سب سے پہلے میں شکلیں لکھوں گی سین کی سین کی بچو ایک ہی شکل ہے ہے وہ کیسی ہوتی ہے وہ یوں ہوتی ہے یہ سین کی شکل ہے ٹھیک ہے اب اس سے سب سے پہلے بچوں لفظ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں میں لفظ لکھنی ہوں جیسے کہ سب سے پہلے ہم جو لفظ لکھ لیتے ہیں وہ ہے ساتھ ساتھ اس میں ہم نے پہلی شکل کا بتانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آگے ہے بستہ بستہ اس میں ہم نے بیچ کی شکل کا بتانا ہے اس لفظ میں اور بس اس میں ہم نے آخری شکل کا بتانا ہے اس لفظ میں بس اس میں آخری شکل کا بتانا ہے پہلے ان میں ہم حرف دیکھ لیتے ہیں پہلا بیچ کا اور آخری اور پھر ہم شکلوں کا بتائیں گے یعنی کہ جو بھی حرف اگر اس کی جو شکل ہوگی وہ پہلی اور بیچ کی اور آخری شکل ہوگی ان میں بچوں سین ہے حرف پہلا الف اور تھ بستہ میں بچوں بے ہے پہلا حرف سین ہے دوسرا حرف اور تے کیا ہے تے چوتھا ہے اور ہے آخری حرف اور بس میں بچوں پہلا حرف بے ہے اور دوسرا حرف یعنی کہ آخری حرف سین ہے ٹھیک ہے بچوں اب اس میں دیکھیں سب سے پہلو بچوں دیکھیں اس میں پہلا حرف کون سہ سین ہے تو اس کی شکل کیا ہے یہ یہ اس کی شکل ہے تو یعنی کہ جو پہلی شکل آگئی وہ کس کی آگئی سین کی آگئی سین کی چھوٹی شکل پہلی شکل ہے یہ پہلی شکل آگئی ٹھیک ہے اس کے بعد بچوں جو نیکسٹ ہے اس میں دیکھیں بستہ ورڈ میں تو یہاں پر بچوں ہم نے بیچ کی شکل بتانی ہے بیچ کی تو یہ جو سین ہے بچوں یہ بیچ کی شکل ہے یعنی کہ بیچ کا حرف ہے تو اس کی جو شکل ہے یہ یہ کیا آگئی بچو یہ بیچ کی شکل آگئی یعنی کہ سین کی چھوٹی شکل یہاں پر بیچ کی شکل ہے اور یہاں پر آخری میں دیکھیں بچو جو آخری حرف ہے وہ سین ہے تو یعنی کہ یہاں پر جو سین ہے سین کی جو شکل ہے وہ کیا آگئی بچو وہ آخری شکل آگئی سین کی شکل آخری شکل آگئی ٹھیک ہے اب بچو اگلا لفظ جو ہے وہ ہے شین اگلا لفظ ہے شین اب اس کو دیکھئے گا شین اس میں جیسے کہ لفظ اور شین کی پہلے ہم شکل دیکھ لیتے ہیں سین کی جیسی ہے بچو یہ شین ایسی ہی ہوتی ہے چھوٹی شکل اب اس میں لفظ ہم لکھ لیتے ہیں جیسے کہ پہلا لفظ شان اس میں ہم نے پہلی شکل بتانی ہے اس کے بعد بچو اگلا لفظ ہے بسات اس میں ہم نے دوسری شکل بتانی ہے یعنی بیچ کی شکل بتانی ہے اور اس کے بعد بچو آپ کس اس میں بچو ہم نے آخری شکل بتانی ہے چھیک ہے اب پہلے ہم ان میں حرف دیکھ لیتے ہیں اس میں جو پہلا حرف ہے وہ ہے بچو شین دوسرا ہے الف اور تیسرا ہے نون یہاں پر جو پہلا حرف ہے وہ ہے بے جو بیچ کا حرف ہے وہ ہے بچو سین الف اور آخری جو حرف ہے وہ توئے ہے اور یہاں پر بچو پہلا حرف ہے کاف اور آخری جو حرف ہے وہ سین ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے ہم شان میں دیکھیں پہلا حرف شین ہے اور اس کی شکل کون سی ہے اس کی چھوٹی شکل ہے یہ تو یعنی کہ پہلی شکل کس کی آگی شین کی یعنی شین کی چھوٹی شکل پہلی شکل آگئی ٹھیک ہے یہ پہلی شکل ہو گئی اس کے بعد بسات میں دیکھیں بیچ کا لفظ کونس ہے بچو سین کی کونسی شکل ہے یہ سین کی چھوٹی شکل ہے یعنی جو بیچ کی شکل آگی وہ سین کی چھوٹی شکل آگی یہ اس کے بعد بچو ہم نے یہاں پر آخری دیکھنا ہے تو اس میں آخری لفظ حرف کونس ہے سین سین کیا ہے بچو آخری حرف ہے یعنی کہ یہاں پر جو آخری شکل ہے وہ کس کی آگی سین کی آخری شکل آگی تو یہ سین کی آخری شکل ہوگی تو یہ سین اور شین بھی کر لیا آگے بچوں لفظ ہیں سواد زواد اس کا دیکھیں سب سے پہلا ہے سواد علف سا بے پیش نون سابن کسبہ کاف زبر سواد کس بے زبر ہی بس کسبہ حالس ہی علف لام زیر سواد حالس تو یہاں پر پہلی شکل بچوں سواد کی ہے دوسری بیچ کی جو شکل ہے وہ سواد یہاں پر ہے اور آخری جو ہے وہ یہ ہے کاف سے کادر کاف علف دالرے در کادر نکتہ نون پیش کاف نکتے تے زبر ہی نکتہ فک فے زبر کاف فک اب یہاں پر کاف یہاں پر موٹا کاف یہاں پر یہ درمیان کی شکل یہ ہے بیچ کی شکل یہ ہے آخری شکل یہ ہے اور پہلی شکل یہ ہے اب لام میں دیکھیں لام علف لا لام زبر بے لب بے واؤ لام واؤ لو بولو کھ کھ لام نون علفنا کھلنا کھلنا بے واؤ لام بول ہے زبر لام حل تو اس میں لام جو ہے یہ پہلی شکل آگی لب میں یہ دوسری شکل آگی اور یہ آخری اب ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پہلی کہاں پر ہے دوسری کہاں پر ہے سب سے پہلے بچوں جو لفظ ہے وہ ہم سواد کا دیکھ لیتے ہیں سواد اب سواد کی بچوں چھوٹی شکلوں کو آپ دیکھ لیں کہ سواد کی چھوٹی شکلیں کون کون سی ہیں جو ہم نے پڑی تھی بچوں تو یہاں پر ہی ہے یہ سواد کی چھوٹی شکل ہے ٹھیک ہے یہ سواد کی کیا ہے بچوں چھوٹی شکل ہے ٹھیک ہے اور سواد کی بھی سیم اسی طرح چھوٹی شکل ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں سواد کی چھوٹی شکل لکھ لیتی ہوں یہ سواد کی میں نے چھوٹی شکل لکھ لیتی اب یہاں پر جو لفظ ہیں بچوں وہ دیکھ لیں سابن اس میں ہم نے پہلی شکل بتانا ہے کہ اس میں پہلی شکل کس کی ہے ٹھیک ہے سابن اس میں ہم نے درمیان کی شکل کا بتانا ہے کہ درمیان کی شکل کس کی ہے بچو اور اس میں ہم نے آخری شکل کا بتانا ہے کہ آخری شکل کس کی ہے اور کون سی ہے خالص اب سب سے پہلے ہم حرف لکھیں گے تب ہی ہمیں پتہ چلے گا حرف کون کون سی ہے اس میں سب سے پہلا حرف ہے سواد الف دوسرا ہے بے تیسرا ہے اور نون یہاں پر کاف سواد بے کسبہ ہی الف لان سواد حالص ٹھیک ہے اب اس میں دیکھیں بچو سابون لفظ میں پہلا حرف کون سا ہے سواد ہے ٹھیک ہے اس کی کون سی ہے چھوٹی شکل ہے یہ تو یعنی کہ پہلی شکل کون سی آگی بچو پہلی شکل سابون میں سواد کی آگی تو یہ پہلی شکل آگی اس حرف میں ٹھیک ہے اب اس حرف میں ہم نے دوسری شکل دیکھنی ہے یعنی کہ بیچ کی شکل دیکھنی ہے تو یہاں پر بچو جو سواد ہے یہ بیچ کا لفظ ہے یعنی بیچ کا حرف ہے تو اس کی جو شکل ہے وہ یہ سواد کی چھوٹی شکل ہے یہ ولی ٹھیک ہے تو یعنی کہ اس میں جو بیچ کی شکل آگئی وہ سواد کی آگئی یہ ولی چھوٹی شکل تو اس لفظ میں سواد کی چھوٹی شکل ہے بیچ کی شکل اس لفظ میں بچو آخری ہم نے شکل بتانی ہے تو اس میں جو آخری لفظ ہے اس کی شکل آخری شکل ہوگی تو اس میں آخری لفظ سواد ہے بچو تو یہ جو سواد ہے یہ کیا آگیا بچو یہ آخری شکل سواد کی جو شکل ہے وہ آخری شکل آگیا یہ آخری شکل آگیا ٹھیک ہے اب بچو ہم آگے آ جاتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ زواد سے کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں لکھتی ہوں زواد کی شکل بھی بچو سیم سواد کی جیسی ہے یہ زواد آگیا یہ اس کی شکل آگیا ٹھیک ہے بچو یہ زواد کی چھوٹی شکل ہے اب بچو یہاں پر میں لفظ لکھتی ہوں جو انہوں نے ہمیں دیئے ہوئے ہیں اچھا زواد سے جیسے کہ بنا لیتے ہیں سب سے پہلا لفظ زیف آئین جی زیف ٹھیک ہے اس کے بعد لفظ ہم اگلا بنا لیں جیسے کہ بچو زواد سے زیف ہو گیا پہلا ہو گیا ظروف زیف ٹھیک ہے اس کے بعد بچو ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں اور بنا لیتے ہیں میرے بھی ذہن میں زواد سے لفظ آرہی ہیں جو ٹھیک ہے ظروف ہو گیا اور اس کے بعد آپ کر لیں اس میں ہی دیکھ لیتے ہیں اسی کو دیکھ لیتے ہیں اس میں ہی پہلا حرف دیکھ لیتے ہیں اس میں بچو جو لفظ ہیں یعنی کہ جو پہل جو حرف ہیں وہ کون کون سے ہیں زواد ہے آئین ہے یہ ہے اور فے ہے تو اس میں سب سے پہلا حروف بچو کس کا ہے حرف کون سے ہے زواد کا ہے تو یعنی کہ جو زواد کی شکل ہے چھوٹی وہ کیا ہے وہ پہلی شکل آگے تو یہ بچو کیا آگئی پہلی شکل آگے ٹھیک ہے اوکی اب بچو آگے آ جاتے ہیں آگے لفظ ہے جو ہے حرف جو ہے وہ کاف ہے کاف ٹھیک ہے اب کاف سے بچو آپ اس کی کاف کی شکلیں دیکھنے پہلے پھر ہم آگے آتے ہیں تو کاف کی بچو دیکھیں دو شکلیں ہوتی ہیں ایک ایسی اور ایک ایسی ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے تو کاف کی میں یہاں پر دو شکلیں لکھ لیتی ہوں ایک ایسی شکل ہوتی ہے اور دوسری بچو کیسی ہوتی ہے یوں ٹھیک ہے اب یہاں پر جو ان نے ہمیں لفظ دیئے ہیں سب سے پہلا جو ہے وہ قادر اس میں ہم نے بچو اس لفظ میں ہم نے پہلی شکل بتانی ہے ٹھیک ہے نکتہ نکتہ اس میں ہم نے دوسری شکل بتانی ہے اور فق اس میں بچو ہم نے تیسری شکل آخری شکل بتانی ہے ٹھیک ہے اب ان میں بچو پہلے ہم حرف دیکھ لیتے ہیں اس میں کاف ہے پہلا حرف الف دال رے اس میں لفظ بچو حرف کون سے ہیں نون کاف توئے توئے اور ہے اور اس میں بچو کون سا حرف ہیں فے اور کاف ٹھیک ہے اب اگر دیکھیں تو اس میں جو سب سے پہلا حرف ہے وہ کون سے کاف اور اس کی پہلی شکل کون سے یہ یوں ہے تو یعنی کہ پہلی شکل کیا آگئی کاف کی پہلی شکل کاف ٹھیک ہے اس کے بعد بچو اس میں دیکھ لیں یعنی ہم نے قادر میں لفظ بتا دیا کہ اس میں پہلی شکل کاف کی ہے نکتہ میں بچو ہم نے بیچ کی شکل بتانی ہے یہاں پہ بیچ کا لفظ کیا ہے کاف کا تو یعنی کہ اس کی جو بیچ کی شکل ہے وہ یہ ہے تو بیچ کی شکل بچو کاف کی ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہے اس میں ہم نے آخری شکل بتانی ہے تو یہاں پر آخری حرف کس کے آخری حرف کیا ہے بچو کاف ہے آخری حرف تو یعنی کہ جہاں اس پر جو آخری شکل ہے وہ کاف کی ہے آخری شکل یہ آگئی ٹھیک ہے نیکس بچو آجیں نیکس لفظ ہے لام نیکس کیا ہے لام ٹھیک ہے اس کا ہم لکھ لیتے ہیں یہاں پر اس میں لفظ ہے لب اچھا لام کی شکلیں دیکھنے پہلے آپ یہاں پر ایک دفعہ یہ بچو لام کی دو ہی شکلیں ہیں ایک شکل یہ ہے اور ایک یہ ہے دیکھیں یہ لام اور یہ ٹھیک ہے تو اب ان دونوں کا دیکھتے ہم اس کو کیسے ہم نے کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر بچو میں شکل لکھ رہی ہوں لام کی ٹھیک ہے ایک شکل اس کی لام کی یہ ہے اور دوسری بچو کیا ہے یوں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر سب سے پہلا جو انہیں ہمیں لفظ دیا ہے وہ ہے لب اس میں ہم نے پہلی شکل بتانی ہے کھلنا اس میں ہم نے دوسری شکل بتانی ہے بچو اور اس میں ہم نے آخری شکل بتانی ہے تو پہلی لفظ دیکھیں لب اس میں حرف دیکھ لیں بچو کون کون سے ہیں لام ہے پہلا حرف اور بے لب اس میں خ لام بیچ کا حرف ہے نون اور الف ٹھیک ہے اور اس میں بچو پہلا حرف ہے ہ اور آخری حرف ہے لام اب اس میں اگر ہم پہلی شکل دیکھیں تو یہ لام کی شکل ہے چھوٹی یہ تو یہ بچو کیا آگئی یہ پہلی شکل آگئی یہ لام کی پہلی شکل آگئی ہم نے پہلی شکل اس لفظ میں بتا دی دوسری میں بچو جو بیچ کی شکل ہم نے بتانی ہے تو بیچ کی شکل بچو یہ ہے ٹھیک ہے یہ لام کی یہ ہے تو یعنی کہ جو بیچ کی شکل ہے وہ لام کی ہے اور یہ والی ہے ٹھیک ہے بیچ کی شکل اور اس میں آخری شکل ہم نے بتانی ہے تو بچو اس میں آخری لف جو حرف ہے وہ لام ہے تو یعنی لام کی جو شکل ہے وہ آخری شکل ہے اس میں ٹھیک ہے سمجھ آگئی اوکی اب نیکس جو بچو لفظ آجائیں نیکس پہ نیکس پہ یہاں پہ ہمیں انہیں فے کا دیا ہے فے زبر علیف لام فال لام زیر فے تے لفٹ کاف زبر فے کف کاف اور گاف کا کاف زبر علیف لام الفلا کالا بے زیر کاف علیف کا بکا تے زبر کاف تک کاف زبر ریک کر بے زبر کاف بک تے زبر تر بکتر پے زبر کاف پگ میم سے دیا وہ میم زبر علیف لام مال شین علیف میم زبر تے شامت آئین زبر میم غم میم زبر رے مر نون زیر میم نم تے علیف تا نمٹا اور نون زبر میم نم ان سب میں ہم نے بتانا ہے پہلی شکل بیچ کی شکل اور آخری شکل اب میں ان سب میں آپ کو کر کے بتاتی ہوں سب سے پہلے ہم فے کا کریں گے ٹھیک ہے بچو یہاں پر میں لفظ لکھ رہی ہوں فے اب بچو فے کی آپ چھوٹی شکل کو پہلے ملاحظہ کر لیں کہ اس کی چھوٹی شکل ہم نے کون سے پڑی تھی تو بچو یہ دیکھیں یہ فے کی ہم نے شکلیں پڑی تھی یہ دو فے کی چھوٹی شکلیں تھی ٹھیک ہے یہاں پر میں لکھ لیتی ہوں فے کی دو چھوٹی شکلوں کو ایک ہم نے یہ پڑی تھی اور دوسری بچوں ہم نے یہ پڑی تھی اب یہاں پر جن لفظوں میں ہم نے آخری بیچ کی اور پہلی بتانی ہے شکل وہ لفظ ہے فال فی علیف لام فال لفٹ لام فیٹے لفٹ ٹھیک ہے اور کف کافے کف ٹھیک ہے اب ان میں جو حرف ہیں بچوں ان کو دیکھ لیتے ہیں پھر اس میں سب سے پہلا جو حرف ہے وہ ہے بچوں فے کا فے لام فے علیف لام اس میں جو حرف ہے وہ ہے لام بیچ کا ہے فے اور آہی ہے ٹے اور اس میں ہے پہلا حرف کاف اور آہی ہے فے ٹھیک ہے اس لفظ میں فال میں بچوں ہم نے پہلی شکل بتانی ہے تو اس میں پہلی شکل فے کی ہے اور وہ یوں ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا آگئی بچوں یہ پہلی شکل آگئی اس لفظ میں فے کی اس کے بعد دوسرے میں بچوں ہم نے بیچ کی شکل بتانی ہے تو یہاں پر بیچ کا جو لفظ ہے وہ ہے حرف جو ہے وہ فے کا ہے ٹھیک ہے تو اس کی جو بیچ کی شکل ہے وہ یہ ہے تو یہ بچوں کس کی آگئی یہ اس لفظ میں بیچ کی شکل آگئی یہ فے کی یہ والی شکل اور آخری میں بچوں ہم نے آخری شکل بتانی ہے تو اس میں آخری جو حرف ہے وہ فے کا ہے اور فے کی جو شکل ہے وہ آخری شکل ہے ٹھیک ہے تو یہ اس میں بچوں آخری شکل آگئی ٹھیک ہے اوکے نیکس بچو ہے ہم نے کاف سے دیکھنا ہے کاف اور گاف سے سین ہی ہے تو ہم یہاں پر کاف کا لکھتے ہیں کاف ٹھیک ہے بچو تو اس میں سب سے پہلا جو اس میں جو لفظ ہیں ان کو دیکھ لیں پہلا لفظ ہے بچو کالا کالا کا اور پھر اس کے بعد ہے تک ٹھیک ہے بچو اب اس میں دیکھیں سب سے پہلے ان میں حرفوں کو دیکھتے ہیں اس میں سب سے پہلا حرف کاف دوسرا علیف لام اور پھر علیف اس میں بچو بے کاف اور علیف ہے اور اس میں تے اور کاف ہے تو اس میں ہم نے پہلی بچو پہلا حرف ہم نے بتانا ہے یعنی پہلی شکل تو اس میں کاف کی پہلی شکل ہے یہ پہلی شکل ہے یعنی کہ یہ جو کاف کی یہ شکل ہے یہ پہلی شکل ہے اس لفظ میں اس میں ہم نے بیچ کی شکل بتانی ہے تو اس میں جو حرف ہے بیچ کا وہ کاف ہے یعنی کہ کاف کی یہ والی شکل چھوٹی شکل تو اس میں جو شکل آگی بیچ کی وہ کاف کی آگی اور وہ یہ آگی اس کے بعد بچو آخری میں ہم نے آخری شکل کا بتانا ہے تو آخری میں اس میں آخری جو لفظ ہے وہ کاف کا ہے اور یہ کاف کی ہی آخری شکل ہے تو یہ بچو ادھر آخری شکل آگئے اس کے بعد بچو لفظ میم سے ہم نے دیکھنا ہے تو میم سے ہم دیکھتے ہیں بچو یہ میم اب ان میں جو بچو لفظ ان نے ہمیں دیئے ہیں سب سے پہلا لفظ ہے مال اس میں ہم نے پہلی شکل بتانی ہے پھر ہے بچو شامت شین الف میم تے شامت اس میں ہم نے دوسری شکل بیچ کی شکل بتانی ہے اور غم اس میں ہم نے آخری شکل کا بتانا ہے ٹھیک ہے یہ تو بچو اس میں پہلے حرف دیکھ لیں کہ کون کون سے مال میں دیکھیں تو اس میں میم ہے پہلا حرف الف پھر اولان اس میں بچو شین الف میم تے ٹھیک ہے اور اس میں بچو کون سے حرف ہیں غائن اور میم اس میں ہم نے پہلی شکل بتانی ہے تو اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو پہلا حرف ہے وہ میم کا ہو اور یہ جو میم کی یہ شکل ہے یہ کیا ہے بچو یہ پہلی شکل ہے یہ یہاں پر پہلی شکل ہے تو اس میں میم کی شکل پہلی شکل ہے اس کے بعد دوسرے میں بچو ہم نے بیچ کی شکل کا بتانا ہے تو یہاں پر جو بیچ کا حرف ہے وہ میم ہے تو میم کی بچو یہ والی جو شکل ہے وہ کیا ہے وہ بیچ کی شکل ہے وہ بیچ کی شکل ہے ٹھیک ہے اس میں بچوں ہم نے آخری شکل بتانی ہے تو آخری یہاں پر بچوں جو حرف ہے وہ میم ہے تو یعنی میم کی جو شکل ہے وہ یہاں پر آخری شکل ہے تو یہ آخری شکل آگی ٹھیک ہے بچوں تو یہاں پر یہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا آپ کو آخری اور بیچ کی اور پہلی شکل کا بہت اچھے سے سمجھ آگی ہوگی آپ نے صرف اس کی پریکٹس کرنی اور خود بتانا ہے کہ آپ نے خود سے لفظ لکھنے جو ہم نے پیچھے پڑھیں آپ نے ان میں سے پہلی شکل بیچ کی اور آخری شکل دوننی ہے یہ آپ کی کلاس ایکٹیوٹی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر بچوں ہم اپنا لیسن اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ نیکس لیسن ہم اپنا لیسن نمبر 28 سٹارٹ کریں گے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ